بسم اللہ الرحمن الرحیم شام سے رہائی کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مدینہ منورہ میں اپنی امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے اور اپنے علمی فیوز و برکات کی وجہ سے دین اسلام کو برابر فروغ دے رہے تھے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا میرے کانوں میں میرے والد ماجد کی آوازیں آتی ہیں وہ مجھے جلد بلا رہے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر جب ستاسی سال کی ہوئی تو آپ علیہ السلام کو حشام بن عبد الملک کے حکم کے ذریعے ابراہیم بن ولید ملون نے زہر دے دیا شہادت سے قبل امام علیہ السلام نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے وسیعتیں فرمائیں اور فرزند رسول خدا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سات ذلحجہ سن 114 حجری میں ظاہری خلط حیات اتار کر دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنے والد ماجد امام علی زین العابدین علیہ السلام کی طرح زہر دگا سے شہید کر دیے گئے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی نماز جنازہ آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے ادا کروائی اور امام علیہ السلام کو آپ کے والد ماجد امام علی زین العابدین علیہ السلام اور آپ کے نانا امام حسن علیہ السلام کے پہلوں میں جنت البقی قبرستان مدینہ منورہ میں سبورت خاک کیا گیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا روزہ مبارک ہر خاص و عام کے لیے زیارت گاہ تھا لیکن آٹھ شوال تیرہ سو چوالیس ہجری کو آل سعود نے آپ علیہ السلام کے روزہ مبارک کو مسمار کر دیا اور آپ علیہ السلام کی لہد مبارک کو کھلے آسمان تلے دھوپ میں چھوڑ دیا گیا آج بھی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کھلے آسمان تلے ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی حیات میں چار بیویوں سے نکاح فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام کی بیویوں کے نام یہ ہیں حضرت بیوی ام فروا بنت قاسم صلی اللہ علیہ یہ بیوی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں آپ کی دوسری بیوی کا نام ام حکیم تھا آپ علیہ السلام کی تیسری بیوی کا نام ام لیلا تھا اور آپ علیہ السلام کی چوتھی بیوی کا نام بھی ام فروا تھا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پانچ بیٹے تھے جن کے نام مبارک یہ ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بن امام محمد باقر علیہ السلام حضرت عبداللہ افتحہ بن امام محمد باقر علیہ السلام حضرت ابراہیم بن امام محمد باقر علیہ السلام حضرت عبداللہ بن امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت علی بن امام محمد باکر علیہ السلام حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کی تین بیٹیاں تھیں جن کے نام مبارک یہ ہیں حضرت بی بی لیلا بنت امام محمد باکر علیہ السلام حضرت بی بی زینب بنت امام محمد باکر علیہ السلام اور حضرت امہ سلمہ بنت امام محمد باکر علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے تمام قاتلوں اور دشمنوں پر خدا کی لانت ہو اور تمام درود و سلام ہو حجت خدا فرزند رسول جگر گوشہ علی و بطول باقر العلوم مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات پر السلام علیکہ ایوہ الباقر لعلم اللہ السلام علیکہ ایوہ الفاحص عن دین اللہ اللہم سلع زا محمد وعال محمد